مواد کی تخلیق کی دنیا میں خوش آمدید آج میں آپ کو یو جی سی کے بارے میں بتاؤں گا سارف کا تیار کردہ مواد جسے یو جی سی اسارفین کے ذریعے تیار کردہ مواد بھی کہا جاتا ہے اصل برانڈ کے لیے مخصوص مواد ہے جو سارفین کے ذریعے تخلیق کیا جاتا ہے اور سوشل میڈیا یا دیگر چینلز پر شائع کیا جاتا ہے یو جی سی کئی شکلوں میں آتا ہے بشمول تصاویر ویڈیوز جائزے ایک تریف آ یہاں تک کے ایک پوڈکاسٹ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یو جی سی کا مواد کہاں سے آتا ہے گاہکوں ٹک ٹاک پر شیئر کی گئی ان باکسنگ ویڈیوز آئے انسٹاگرام پر تریفی پوسٹس کے بارے میں سوچیں آپ کے گاہک عام طور پر سب سے نمائع گروہ ہوتے ہیں جن سے آپ یو جی سی حاصل کرنا چاہتے ہیں آ تو اس لیے کہ آپ نے اس کے لیے کہا ہے یا اس لیے کہ انہوں نے آپ کے برانڈ کے بارے میں مواد کا اشتراک کرنے کا فیصلہ کیا ہے برانڈ کے وفادار وفادار وکیل آپ پرستار تاہم آپ اپنے سب سے زیادہ سرشار گاہکوں کو لیبل لگاتے ہیں وہ عام طور پر وہ گروپ ہوتے ہیں جو آپ کے کاروبار کے بارے میں سب سے زیادہ پرجوش ہوتے ہیں چونکہ وفادار برانڈ کی تبدیلی پر عبادت کرنے کے بارے میں بہت پرجوش ہے اس لیے سامین کا یہ طبقہ مخصوص یوجسی مواد تک پہنچنے اور پوچھنے کے لیے تیار ہے ملازمین ملازمین سے تیار کردہ مواد آپ کے برانڈ کے پیچھے کی قدر اور کہانی کو ظاہر کرتا ہے مثال کے طور پر ملازمین کی پیکنگ آ آرڈرز بنانے کی تصاویر آپ کی ٹیم کی ایک ویڈیو جو یہ بتا رہی ہے کہ وہ آپ کی کمپنی کے لیے کام کرنا کیوں پسند کرتے ہیں یہ پس پردہ مواد برانڈ کی شناخت قائم کرنے میں مدد کرتا ہے اور صداقت کو ظاہر کرنے کے لیے سماجی اور اشتہارات میں کام کرتا ہے یو جی سی تخلیق کار یو جی سی تخلیق کار وہ ہوتا ہے جو سپانسر شدہ مواد تخلیق کرتا ہے جو مستند معلوم ہوتا ہے لیکن اسے کسی مخصوص کاروبار آپروڈکٹ کی نمائش کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے یو جی سی تخلیق کار روایتی آرگینک یو جی سی نہیں بنا رہے ہیں انہیں برانڈس کے ذریعے ایسے مواد بنانے کے لیے ادائیگی کی جاتی ہے جو روایتی یو جی سی کی تقلید کرتا ہو سارف کا تیار کردہ مواد کیوں اہم ہے صداقت ایک مسابقتی آن لائن جگہ میں برانڈس مستند جائزوں جذبات اور توجہ سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو ان کے سارفین پیدا کرتے ہیں یو جی سی سوشل میڈیا کی رسائی اور ترقی کو بھی فروغ دے سکتا ہے کیونکہ زیادہ تر خریدار مسنوعات اور خدمات کے لیے سفارشات کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں اگر حقیقی لوگ انہیں برانڈ کے برقس بنائیں مثال کے طور پر آئی فون چھے کی ریلیز کے ساتھ ایپل نے سارفین کی حوصلہ افضائی کی کہ وہ اپنے فون سے روز مرہ کی تصاویر لیں اور ہیش ٹیگ شو ٹین آئی فون چھے کا استعمال کرتے ہوئے انہیں اپلوڈ کریں ایپل نے بہترین تصاویر چنے اور انہیں دنیا بھر کے مختلف پرنٹ اور ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارمز پر نمائش کے لیے پیش کیا جس سے پروڈکٹ کے لیے بہت جائزے اور تصدیق ہوئی برانڈ کی وفاداری یو جی سی برانڈ کی وفاداری کو فروغ دیتا ہے کیونکہ سارفین برانڈ کے سرکاری نمائندوں کے بجائے مواد تخلیق کرتے ہیں کمپنیا اپنے سامین کو اولین ترجیح دے کر اور برانڈ کی امیج بلڈنگ میں حصہ لینے کی ترغیب دے کر آلہ سطح کے گاہک کا اعتماد حاصل کر سکتی ہے قیمت تاثیر پروموشنز اور ٹی وی اشتہارات پر ہزاروں ڈالر خرچ کیے بغیر اپنے برانڈ کو فروغ دینے کے خواہاں کاروباروں کے لیے یو جی سی ایک سرمایہ کاری مؤثر اختیار بلا معاوضہ کسٹمرز جو کسی پروڈکٹ ای سرویس کے ساتھ اپنے تجربے کا اشتراک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم خیال افراد کے ساتھ تعلق استوار کر رہے ہیں یا محض کچھ مرات حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں زیادہ تر یو جی سی مواد کو بازابطہ طور پر تخلیق کرتے ہیں سیو کو فروغ دینا مصبت کسٹمر کے جائزے اور سروے کسی برانڈ کے سرچ انجن اپٹمازیشن سیو کو بڑھا سکتے ہیں سارفین بنیادی طور پر پروڈکٹ ویب سائٹس کے بیک لنکس والے بلاگز پر یو جی سی پوسٹ کرتے ہیں سارفین کے تلاش کے مطلوبہ الفاظ اور فکروں کا تجزیہ کرنا برانڈس کو اپنی مطلوبہ الفاظ کی اصلاح کی تحقیق کو بہتر بنانے کے قابل بناتا ہے سارف کے تیار کردہ مواد کی اقسام امیجز سوشل میڈیا، بلاگز اور دیگر آن لائن پلیٹ فارمز پر پوسٹ کی گئی مصنوعات کی بلا معافظہ کسٹمر کی تصاویر ویڈیوز اور لائیو سلسلے ویڈیوز، یوٹیوب ویڈیوز، انسٹاگرام کہانیاں، مقامی طور پر شارٹ کی گئی ویڈیوز فیس بک اور دیگر پلیٹ فارمز پر لائیو ویڈیو سٹرمز جن کی تخلیق کار کو ادائیگی نہیں ہو رہی ہے ان ویڈیوز میں پروڈکٹ ان باکسنگ اور ہولز بھی شامل ہو سکتے ہیں سوشل میڈیا مواد برانڈ کے حوالے سے کوئی بھی سوشل میڈیا پیغام، جیسے کہ ٹویٹ، انسٹاگرام پوسٹ، افیس بک اپ ڈیٹ، مصنوعات کے جائزے اور طریف پروڈکٹ کی ویب سائٹ کے کسی حصے افریق سالس کی سائٹ پر سارف کے جائزے، جس میں یلپ، گوگل، ٹرپ اڈوائزر اور جی دو شامل ہو سکتے ہیں بلاگ پوسٹس، ایک پروڈکٹ ٹوٹوریل اے ایک جائزہ جو بلاگرز اپنے بلاگز پر بغیر کسی معافضے کے پوسٹ کرتے ہیں سوال اور جواب کا فورم ایک عوامی فورم جہاں گاہک اور براند صحت مند بات چیت میں مشغول ہو سکتے ہیں اور کسی پروڈکٹ سے متعلق سوالات کے جوابات دے سکتے ہیں کیس اسٹڈیز تفصیلی بلا معافضہ کسٹمر کے جائزے جو مسنوعات اور خدمات کے فوائد اور نقصانات کی وضاحت کرتے ہیں سروی کسی خاص خصوصیت اور پروڈکٹ کی کسٹمر کے فراہم کردہ آرہ یا تفصیل سارف کے ذریعہ تیار کردہ مواد کی بہترین مثالیں